بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس میں میں نے آپ کو مقصر سا بتایا تھا کہ اس میں پیشنٹ کو بہت زیادہ کم بہو کے ساتھ یورن آتا ہے اور اس کو یورن پاس کرتے ہوئے درد وفیل ہوتی ہے مسانے کے اندر درد ہوتی ہے یا پشاپ کی نالی میں جلن ہو سکتی ہے یا پشاپ بالکل رک سکتا ہے یا رک رک کہتا ہے یا بار بار پیشنٹ یورن کے لیے بات روم میں جاتا ہے تو آج پارٹ ٹو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا یعنی کہ کیڈنی سٹون کو بننے سے رکنے کے لیے کون کون سے اقدامات کیا جا سکتے ہیں تو اس میں ہماری خوراک اور پانی یہ بہت زیادہ کردار ادا کرتے ہیں تو آپ بہت زیادہ پانی کا استعمال کریں کم پانی استعمال کرنے سے آپ کے گردے میں جو یورن کی سپیسیفک گریوٹی ہوتی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے یعنی پشاپ میں گڑا پن آ جاتا ہے اور یہاں پشاپ کم ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے گردے میں پتری کی وجہ سے آپ کو در شروع ہو جاتی ہے تو اس میں آپ کم از کم دن میں تین سے چار لیٹر پانی کا استعمال کریں تاکہ آپ کو یورن زیادہ تیز بہو کے ساتھ آئے اور اس کے ساتھ بعض پترییں خود بہت بھی نکل جاتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہلکی فلکی غزائیں استعمال کریں زیادہ جنگ فوڈز اور ہائیلی پروٹین سے آپ گریز کریں جس کی گردے میں پتری ہے عام بندے کے لیے یہ بات نہیں ہے آپ جو مرضی کھائیں لیکن یہ ہے کہ آپ پھر بھی احتیاط کے ساتھ گوشٹ انڈا اور فرائز یا اس طرح کی جو بار بی کیوز ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ ان سے پرہیز کریں اور اس کے بعد اس میں میڈیسن کا بھی بہت زیادہ کردار ہوتا ہے بعض پترییں دعائیوں کی وجہ سے بھی بنتی ہیں تو آپ کبھی بھی کسی ڈاکٹر کی ایڈوائز کے بغیر کوئی دعائی نہ کھائیں اور خاص طور پر یہ جو حکیموں کے کشتے ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو جالی ڈاکٹرز کی وجہ سے یہ جو پڑیاں بنا کے دیتے ہیں کہ جی ایک دن کے اندر آپ کی پتری نکل جائے گی تو یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا بعض دفعہ پیشنٹ بہت زیادہ نقصان اٹھاتا ہے کرونک کٹنی ڈائزیز میں مبتلا ہو جاتا ہے تو لہٰذا آپ کبھی بھی نان ریجسٹرڈ حکیم یا کوئی اس طرح کے جالی ڈاکٹرز سے آپ اپنا ٹریٹمنٹ نہ کروائیں ہمیشہ مستنت نیفنالوجسٹ یا یورالوجسٹ یا کسی بھی ہومیوپیت یا کسی بھی ایم بی بی ایس ڈاکٹر کے پاس چاہیں جب بھی آپ کوئی پرابلم ہو آپ ان سے اپنا علاج کروائیں اور اس کے علاوہ بزار میں ملنے والے نان میڈیکیٹرڈ جو فوڈ سپلیمنٹ ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے گردے میں پتھری بننے کے بہت بڑا سباب ہوتے ہیں اور بعض دفعہ تو یہ ہمیں خطرناک حد تک بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں تو اس لیے آپ کوشش کریں نان میڈیکیٹرڈ فوڈ سپلیمنٹ جو کہ ویٹ گیننگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں آپ ان سے بھی بچیں اس کے بعد آپ ہیوی پروٹینز یا فیٹ یا اس طرح کی چیزیں ان سے بھی گریز کریں اور خاص طور پر بہت زیادہ چاول کا استعمال بہت زیادہ اس طرح کی آئیلی چیزیں فرائز چیزیں دینے سے آپ گریز کریں اور یہ چند چیزیں ہیں مقصد جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کے بعد تشکیز کا مرحل آتا ہے تو اس میں آپ آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے سیٹی سکین کروا سکتے ہیں سیٹی سکین سے بھی آپ کی پتری واضح طور پر اس کا سائز اس کی لوکیشن کا بھی پتا چلا جا سکتا ہے لیکن یہ ایک بہت کاسلی ٹیسٹ ہوتا ہے بعض پیشنٹ نان افورڈیبل ہوتے ہیں تو وہ آپ ایک الٹرسون کا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اور ایک یورن کا جو ارلی مارننگ صبح کا جو پہلا پشاب ہوتا ہے آپ اس کا ٹیسٹ کروائیں خاص طور پر اس میں ڈیفاؤزٹ میں کرسٹلز یا کوئی کاسٹ یا اس طرح کی کوئی چیز آ رہی ہے تو وہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اس کے علاوہ آپ ایکس رے کے یو بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ گردے اور مسانے اور بیک کے ایریے کا ایکس رے ہوتا ہے آپ اس میں بھی گردے کی پتری کو دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ بھی ایک ڈاکٹر کی ایڈوائز کے بغیرہ آپ ایسے نہ کریں اور دوسرے نمبر پر تشخیص کے بعد ہمارا آتا ہے ٹاپک کی ٹریٹمنٹ یہ باز ایسے ہوتا ہے کہ وہ فلان حکیم تین پڑیاں دیتا ہے جی آپ وہ ایک دن میں کھائیں تو انشاءاللہ ایک دن کے اندر آپ کی پتری نکل جائے گی ایک گھنڈے میں پتری نکلے جائے گی اللہ تعالیٰ ہی شفاہ دیتا ہے لیکن آپ غیر ریجسٹرڈ میڈیسن جس پہ کوئی تحقیق نہیں ہے مارکٹ میں یا ابھی تک اس پہ کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے پتہ نہ اس کے ایفیکٹ کا پتہ ہے آپ اس طرح کی میڈیسن بلکل استعمال نہ کریں آپ ریجسٹرڈ حکیم کے پاس جائیں جو بلکل کوالیفائیڈ ہے یا کوالیفائیڈ ہومیوپیتک ڈاکٹر کے پاس جائیں یا کوالیفائیڈ نیفرالوجسٹ یا ڈاکٹر ایمی بی ایس کے پاس جائیں تاکہ آپ جو میڈیسن کھا رہے ہیں آپ کو پتہ ہو کہ یہ ایک پڑے لکھے آدمی یا پڑے لکھے ڈاکٹر نے مجھے ایڈوائز کی ہے لہٰذا اس کے بعد آج میں آپ کو کچھ پروسیجرز کے بارے میں بتاؤں گا کہ جس کے ذریعے آپ گلدے میں پتھری کو ریموو کر سکتے ہیں تو ان میں لیتھو ٹرپسی ہوتا ہے جس کے ذریعے شاک ویبز کے ذریعے پتھری کو چھوٹے چھوٹے تینی سٹونز میں ہم پیسیز میں یعنی کہ ڈیوائیڈ کر کے آپ کو اس کے گلدے سے نکال سکتے ہیں اس کے بعد ایک ٹی وی ایل آپریشن ہوتا ہے یعنی کہ اوپرن سرجری ہوتی ہے اس سے بھی پتھری نکال سکتے ہیں پھر اس کے بعد مختلف میڈیکلز کے سرجیکل پروسیجر ہوتے ہیں جس کے ذریعے پتھری کو ریموو کیا جا سکتا ہے تو اس کے نام میڈیسن کے ذریعے بھی پتھری نکلتی ہے تو آپ سکرین پہ ایک ٹیسٹ کی لسٹ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ٹیسٹ کروائیں اور اس کے بعد آپ ہم سے ویڈس ایپ پہ رابطہ کریں انشاءاللہ ہمارے پاس ایک بہت اچھی اس کی ٹریٹمنٹ موجود ہے اور الحمدللہ کافی پیشنٹ ہمارے پاس اس چیز کے آتے ہیں لیکن اس کی کوئی سپیسیفک میڈیسن نہیں ہوتی جو میں آپ کو ابھی ویڈیو میں بتا دوں کہ آپ یہ دعائی کھائیں لیکن یہ اقارڈنگ ٹو کنڈیشن اقارڈنگ ٹو سیننن سیمٹمز ہوتا ہے پیشنٹ کی انڈیکیشنز کو دیکھنا ہوتا ہے اس میں اس کا بلڈ پیشر کتنا ہے اس کا ویڈ کتنا ہے اس کا یورن کا ٹیسٹ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کبھی بھی کوئی سپیسیفک میڈیسن نہیں ہوتی کیونکہ جس طرح کی پتری ہو جس طرح کا ڈیپاؤزٹ ہو اس طرح کا ہم نے ٹریٹمنٹ کرنا ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ چکے اپنے ہوسٹ آکری امران کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ